موسیقی خداوند آپ کے ساتھوں ہمارے لئے آج کی خوشبری مقدس مطی کے مطابق اس کے پچیسویں بامے سے ایک دن یسو نے اپنے شاگردوں کو یہ تمثیل سنائی کہ آسمان کی بادشاہی اس آدمی کی طرح ہے جس نے ایک اور ملک کو جاتے وقت غلاموں کو بلا کر اپنا مال ان کے سپرد کیا ایک کو پانچ کنتار دیئے دوسرے کو دو اور تیسرے کو ایک ہر ایک کو اس کی لیاقت کے موفق دیا اور سفر کو روانہ ہوا جسے پانچ کنتار ملے تھے وہ فوراں گیا اور ان سے لیندن کر کے پانچ اور کمالیئے اسی طرح جسے دو ملے تھے اس نے بھی دو اور کمائے لیکن جسے ایک ملا تھا اس نے جا کر زمین کھو دی اور اپنے مالک کا کنتار چھپا دیا بڑی مدد کے بعد ان غلاموں کا مالک آیا اور ان سے حساب لینے لگا جسے پانچ کنتار ملے تھے وہ پانچ کنتار اور لے کر حاضر ہوا اور کہا کیا خدامن تو نے مجھے پانچ کنتار مجھے سپرد کیے تھے دیکھ میں نے پانچ اور کمالیئے اس کے مالک نے اسے کہا اے نیک اور دیانتدار غلام شاباش تو تھوڑے میں دیانتدار نکلا میں تجھے کسرت کا مختار بناوں گا اپنے مالک کی خوشی میں شامل ہو اور جسے دو کنتار ملے تھے اس نے بھی حاضر ہو کر کہا کہا خدامن تو نے دو کنتار مجھے سپرد کیے تھے دیکھ میں نے دو کنتار اور کمالیئے اس کے مالک نے اسے کہا اے نیک اور دیانتدار خادم شاباش تو تھوڑے میں دیانتدار نکلا میں تجھے کسرت کا مختار بناوں گا اپنے مالک کی خوشی میں شامل ہو تب وہ بھی جسے ایک کنتار ملا تھا خاضر ہوا اور کہنے لگا کہ ایکا میں تجھے جانتا ہوں کہ تُو سخت آدمی ہے جو جہاں نہیں بویا وہاں سے کارتا اور جہاں نہیں بکھیرا وہاں سے جمع کرتا ہے پس میں نے ڈرتے ہوئے جا کر تیرا کنتار زمین میں چھپایا دیکھ جو تیرا ہے وہ مجود ہے اس کے مالک نے جواب میں سے کہا اے شریر اور سست غلام تُو جانتا تھا کہ میں نے جہاں نہیں بویا وہاں سے کارتا اور جہاں نہیں بکھیرا وہاں سے جمع کرتا ہوں پس چاہیے تھا کہ تُو میرا روپیہ سہوکاروں کو دیتا تو میں آ کر جو میرا ہے سود سمیت لے لیتا پس اس سے یہ کنتار لے لو اور جس کے پاس دس کنتار ہیں اسے دے دو کیونکہ جس کسی کے پاس ہے اسے دیا جائے گا اس کے پاس افرات ہوگی مگر جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اس کے پاس ہے اور اس نکمے غلام کو باہر کے اندیرے میں ڈال دو وہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا انجیلے پاک کے وسیلے سے ہماری اقتائیں معاف کی جائیں تو تھوڑے میں دیانندار نکلا آ اور اپنے مالک کی خوشی میں شامل ہو مصری خداوند میں میرے عزیزو سال کے دوران آج تین تین سوہاں اتوار ہے تھرٹی تھرڈ سنڈے آف دے ایر اور لطوری سال کے اختتام کی جانب بڑھتے ہوئے پاک تلاوتیں ہماری مدد اور رہنمائی کرتی ہیں کہ مسیح کے ساتھ وفادار رہنا اپنے مالک خداوند کے منتظر رہنا اور جو خداوند نے ہمیں سومپا ہے یا ہماری سپورتگی میں دیا ہے اس کا اچھے طریقے سے استعمال کرنا یا اپنی سلاحیتوں کو بروے کار لانا عزیزو آج جب ہم پہلی تلاوت پر ورخوز کرتے ہیں تو آج کی پہلی تلاوت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اچھی بیوی کی تعریف کی گئی ہے اور اس کی تعریف کی وجہ کیا ہے کیونکہ وہ وفادار ہے تعریف کی وجہ کیا ہے کیونکہ اس نے اپنی سلاحیتوں کو اپنے خاندان اور گرانے کے فائدے بہتری اور خوشحالی کے لیے سرف کیا اقل مند دانش مند اچھی بیوی اگر بیوی اچھی ہے تو گرانہ بھی اچھا ہے کیونکہ اس نے وفاداری سے جو ذمہ داری اسے خدامن کی طرف سے سونپی گئی اس نے اس کو وفاداری کے ساتھ کیا کیا پورا کیا اور جتنے بھی لوگ شادی شدہ آج خدامن کے گھر میں بیٹھے ہیں اور جتنے بھی میرا کلام جو ہے آن لائن سنو رہے ہیں میں آپ سب کو بحسوس جہاں ہزبنز بیٹھے ہیں ان کو آج کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے لائف پارٹر اپنی بیوی کی تعریف کریں کیونکہ یقینی طور پر انہوں نے آپ کے گھر کو سبھالا بھی آپ کے بچوں کو بھی سبھالا اور انہوں نے آپ کی بڑی خدمت کی اور بچوں کی بہتر طور پر تربیت کی جو یقینی طور پر آپ آج خداون کی پاک حضوری میں اپنے خاندانوں کے لئے اور بحسوس اپنے لائف پارٹر کے لئے خدا کی حضوری میں خوش ہوں گے اور یقینی طور پر ایسا ہے جس طرح کہ آج پہلی تلاوت میں اچھی بیوی کی تعریف کی گئی ہے اور جن کو خداون نے اچھے بفادار لائف پارٹر دیئے ہیں ہم ان کے لئے خدا کے شکر گزار ہیں اور ان تمام جو بیویاں ہیں ان کے لئے بھی ہم خدا کے شکر گزار ہیں اور ان کی جو کنٹیبیوشن ہے خاندان میں ان کے لئے ہم خدا کے شکر بجالاتے ہیں حضوری تو آج کی جو دوسری تلاوت ہے اس میں نور کے فرزان ہونے کی اسیر سے جاگنے اور خوشیار رہنے کی تاقید کی گئی ہے اور یہ تھیم جو ہے موضوع جو ہے یہ مسلسل ہماری تلاوتوں کا حصہ رہا ہے جاگنا خوشیار رہنا دعا کرنا مالک کا انتظار کرنا جب ہم آج کی پاک انجیل پر دیانوں گیان کرتے ہیں تو آج ہم نے کنتاروں کی تمثیل جو ہے وہ مقدسمتی کی انجیل اس کے پچیسویں باہ میں سے سنی ہے تمثیل میں نیک اور اچھے غلام کو عجر جبکہ سست اور نکمہ غلام کو سزا دینے کا حکم دیا گیا ہے نیس آخرت میں حساب دینے کے لیے تیار رہنے پر زور دیا گیا ہے یا یاد دلایا گیا ہے کہ آخرت میں ہر ایک نے خداون کی پاک ذریع میں آنا ہے اور اپنے عمال کا حساب دینا ہے جب ہم آج کی تمثیل پر دیانوں گیان کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ پچھلی دو تمثیلوں کی طرح ایک بات شور ہے یقینی ہے کہ مالک ضرور آئے گا یعنی پچھلی جتنی بھی ہم نے تمثیل پڑی ہیں ان میں اور آج کی تمثیل میں بھی جو بات ختمی ہے یا جو بات یقینی ہے وہ یہ ہے کہ مالک ضرور واپس آئے گا ہو سکتا ہے مدت کے بعد یا طویل غیر حاضری کے بعد لیکن اس کا آنا جو ہے یہ تہہ ہے یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ شاید مالک نے دیر لگائی اب شاید وہ نہیں آئے گا مالک نے آنا ہی ہے تو اگر یہ بات یقینی ہے کہ مالک کا لوٹنا ضرور ہے تو مطلب یہ ہے کہ غلام کو ایک خادم کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے اپنا کام اپنی خدمت ذمہ داری کے ساتھ پوری کرنے کی ضرورت ہے اور جو خدا نے ہمیں سونپا ہے اس کو زیادہ بڑھانے اور محنت کرنے کی ضرورت ہے مسیح میں میرے سیسو آج کی تمثیل بتاتی ہے کہ پہلے دو غلاموں نے جو انہیں ملا یعنی ایک کو پانچ اور دوسری کو دو کنتار ان کا لین دین کیا اور مزید کمایا اور خدا من ان سے خوش ہوا اور ان کو شاباش ملی جبکہ جو تیسرا غلام ہے جس کو ایک کنتار ملا اس نے مالک کے ڈر سے اسے چھپا دیا ڈر کیا خطرہ مو نہ لیا رسک لینے سے گھبرایا اور مالک اس سے سخت نراز ہوا آئیں آج کی تمثیل میں جو تین بنیادی پہلو ہیں ان پر ہم گوھر کرتے ہیں جو تین نکات میں نے چنے ہیں ان پر ہم گوھر کرتے ہیں پہلا نکتہ ہے خدا ہر انسان کو تحائف فضائل یا صلاحیتوں سے نوازتا ہے دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں جو یہ کہے کہ مجھ میں کوئی صلاحیت نہیں ہے ہر ایک شخص چھوٹا بڑا میر گریب کوئی بھی ہو ہر ایک کو خدا نے قابلیت دی ہے یا کسی نہ کسی صلاحیت سے کیا کیا ہے نوازا ہے بخش دیا ہے اگر کوئی اچھا موزیشن ہے تو شاید دوسرا اچھا پروفیسر ہے اگر کوئی ایک اچھا پروفیسر ہے تو جو کی نہیں طور پر دوسرا اچھا شاید جو ہے وہ بزنس مین ہے اگر ایک میڈیکل میں اچھا ہے تو شاید دوسرا جو ہے وہ کمپیوٹر سائنسز میں اچھا ہے نکھارنہ جو ہے یہ ہمارے بس میں ہے کہ ہم اس کو نکھارنے میں کتنی محنت کرتے ہیں یا کتنے سنجیدہ ہیں and there are some people کہ ان کو خدا نے جو قابلیت دی ان کو انہوں نے نکھارا اور آج وہ بڑے کامیاب جو ہیں لوگ ہیں لیکن بات ہے realization کی realize کرنا کہ ہاں یہ مجھ میں قابلیت ہے یا کئی دفعہ ہمارے استاد جو ہیں یا ہمارے جو منٹرز ہوتے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ اس میں اچھے ہو آپ اچھا گا سکتے ہو اچھا پکا سکتے ہو اچھا سمال سکتے ہو اچھا کاروبار کر سکتے ہو یا کوئی بھی کام ہمیں بتا سکتے ہیں تو پھر ہمیں اس کام کو آگے بڑھانا ہے تو پہلی بات میں نے کہی کہ خداون ہمیں سے ہر شخص کو کسی نہ کسی توفے سے نوازتا ہے اور یہ بڑی بات ہے آج کی تمثیل میں ہم نے دیکھا کہ مالک غلاموں کو بلا کر یا خادموں کو بلا کر اپنا مال ان کے سپرت کرتا ہے this is very unusual کیسے ممکن ہے اور پانچ کنتار دو کنتار یا ایک کنتار یہ بڑی قدر و قیمت رکھتے تھے اس وقت یہ بڑی رقم تھی اور دیکھیں مالک جو ہے وہ خادموں کو یا غلاموں کو اتنا کچھ سونپ دیتا ہے اتنا فراہ دل اتنا ان پر وہ بروسہ کرتا ہے یقین رکھتا ہے سپرد کر دینا یہ بڑی بات ہے مالک اپنا مال اپنے غلاموں کو سپرد کر دیتا ہے اور لکھا ہے ان کی لیاقت کے مطابق پانچ دو اور ایک یعنی جتنا کوئی کر سکتا ہے یا جتنی کسی میں قابلیت ہے ان کی لیاقت کے مطابق انہیں خدا انعائد کرتا ہے لیکن ایک بات تو تیہ ہے کنتار کا مالک غلام نہیں کون ہے مالک ہے مالک کون ہے مالک تو خدا ہے یا مالک تو وہ ہے جس نے ان کو یہ سب کچھ سونپا ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ سب کچھ خدا کہے مالک وہی ہے ہم نوکر ہیں غلام ہیں یا مختار ہیں یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے اور کئی دفعہ انسان ایسے سمجھتا ہے کہ شاید وہ اب مالک بن گیا اور جب یہ بات آ جاتی ہے تجکینی طور پر روحانی طور پر انسانی زندگی میں گراوٹ آ جاتی ہے دفالتر بندہ ہو سکتا ہے تو اس لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ سب کچھ خداوند کا ہے مالک وہی ہے لیکن جو خداوند کا تھا یا خداوند کا ہے اس نے مہربانی کر کے میرے حوالے کر دیا حالانکہ میں تو غلام ہوں اگر وہ مجھے نا بھی دے تو یہ اس کی مرضی ہے لیکن پھر بھی اس نے مجھ پر ٹرسٹ کیا سو رمیمبر مالک ہم پر کیا کرتا ہے ٹرسٹ کرتا ہے دیتا ہے اب جب مالک نے دے دیا تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ دے کر بھول گیا بیسے دوسرے کنٹیکس میں جب خدا دیتا ہے تو وہ کب یاد کراتا ہے لیکن میں اس تمثیل کے کنٹیکس میں بتانا چاہتا ہوں جب مالک یہ ہمیں سب کچھ عطا کرتا ہے تو وہ پھر کیا کرتا ہے حساب بھی لیتا ہے اور یہ ہمارا دوسرا نکتہ ہے توفے ملے پہلا نکتہ حساب دینا دوسرا نکتہ ہے جواب دہی اکانٹیبیلٹی اور لکھا ہے کہ بڑی مدد کے بعد ان کا مالک آیا اور ان سے کیا کرنے لگا حساب نے لے لگا ہاں بتاؤ جو میں نے کنتار تمہیں دیئے تم نے ان کے ساتھ کیا کیا بڑی مدد کے بعد عزیزو یہ لفظ قابل گوھر ہے بڑی مدد کے بعد انڈیکیٹس کہ مسیح کی آمد سانی اور روز عدالت کی تحیری ممکن ہے یعنی مسیح کا آنا دیری لگا سکتا ہے یا اس میں تاخیر ہو سکتی ہے بڑی مدد کے بعد مالک کا دیر کے بعد آنا ایک طرح سے ہمارے لیے موقع ہے اور وہ موقع کیا ہے کہ ہم اور کمائیں اور اپنی صلاحیتوں کو بروے کار لائیں مالک کا دیر کے ساتھ آنا ہمارے لیے ایک اپرچونٹی ہے کہ جو مس ہو گیا ہے جو تیاری نامکمل ہے ہم اسے کیا کریں مکمل کریں تو دیر سے آنا اچھی بات ہی ہے اگر مالک دیر لگاتا ہے تو ہمارے لیے کیا ہے ایک اور موقع ہے کہ ہم اپنی خدمت کو یا اپنے کام کو یا ذمہ داری کو اور بہتر طریقے سے کر سکیں اب مالک حساب لیتا ہے اور جنرلی سپیکنگ ہونا کیا چاہیئے تھا کہ جس کو پانچ ملے اسے پانچ مانگتا اور کام ٹھیک ہے پانچ دیئے پانچ واپس ہو گئے جو تیسرا گلام یہی کہتا ہے جو تیرہ تھا یہ موجود ہے لیکن ایسا نہیں ہے مالک پانچ تو دیتا ہے لیکن وہ توقع کرتا ہے کہ ہم اس کو بڑھائیں اور یہی بات انسانی محنت کی ہے کہ خدا ہمیں قابلیت دیتا ہے لیکن انسان جب محنت کرتا ہے اس میں سنجید کی اختیار کرتا ہے ورک اٹھ کرتا ہے تو اس کا پھل زیادہ ہوتا ہے اور خدا مند بھی یہی چاہتا ہے پانچ کے ساتھ پانچ اور دو کے ساتھ دو اور یا ایک کے ساتھ ایک اور یہ نہیں پانچ ملے ٹھیک ہے دیکھو کچھ لیسے ایک بات اگر کچھ سنگر ہے تو اگر وہ اس کو خدا نے قابلیت دی ہے گانے کی تو وہ اچھا گائے گا اگر وہ رہاز نہیں کرے گا رہاصل نہیں کرے گا ورک اٹھ نہیں کرے گا تو پھر کیا ہوگا گلا بیجے گا خدا نے تو دے دیا وہ تو فراہ دل ہے اب میرا حصہ اس میں کیا ہے یہ درکار ہے یہ ضروری ہے اور اس لیے مالک زیادہ کی توقع کرتا ہے بہتری کی توقع کرتا ہے کمانے کی بات کرتا ہے بڑھانے کی بات کرتا ہے ملٹیپلائی کرنے کی بات کرتا ہے پانچ کے ساتھ پانچ اور دوسرا یہ ہے کہ مالک سنجیدہ ہے یہ بڑی حران کن بات ہے اتنا فراہ دل دے کر چلا گیا آیا واپس آبیلیا ہے مطلب ہے کہ وہ جو دیتا ہے صاحب لازمی مانگ دیں کانٹیبلیٹی تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے زندگی میں اس بات کو مدے نظر رکھیں کہ وی آر گیون وی آر آلسو اکانٹیبل اور جو بھی خدمت ہے جو بھی ذمہ داری ہے ہاندانی طور پر کلیسی طور پر یا کاروباری لحاظ سے جو بھی ذمہ داری ہے یو آر اکانٹیبل اور وی آر اکانٹیبل بیفور ایچ ایڈر اینڈ بیفور گوڈ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم اکانٹیبل نہ ہوں جواب دے تو ہے حساب تو دینا پڑے گا تو اگر دینا ہے تو پھر حساب تیار کر کے رکھو یہ تو پکی بات ہے کہ حساب لینے والا حساب لے گا آنا ہے اس نے اب ہماری ذمہ داری ہے کیونکہ ہم اس کے خادم ہے گلام ہے ہم اپنا حسابتہ درست رکھیں اب جب وہ حساب لیتا ہے اور تیسرا نکتہ یہ ہے کہ پھر وہ کیا کرتا ہے انصاف بھی کرتا ہے روز عدالت یعنی ججمنٹ ڈے بھی ہے اور ججمنٹ کیا ہے کہ جس نے اچھا کام کیا جس نے پانچ کے ساتھ پانچ اور ملائے جس نے دو کے ساتھ دو اور ملائے ان کو وفادار گلام کہا گیا ہے اچھے گلام نیک گلام کہا گیا ہے اور خداوند کہتا ہے اے نیک اور دیانتدار گلام بد دیانتی تو تو تیسرے نے بھی نہیں کی اس نے پہ ایک کا ایک لٹا دیا لیکن خداوند میں نے کہا ہے زیادہ کی توقع کرتا ہے تو اس لیے جس نے کمایا بڑھایا خداوند اسے کہہ کہتا ہے اے نیک اور دیانتدار گلام شاباش اپنے مالک کی خوشی میں شامل ہو یہ کس کو کہا خداوند نے پانچ والے کو اور حیران کن بات یہ ہے کہ جس نے دو سے دو کمائے چار کی اس کو بھی خداوند یہی کہتا ہے مطلب یہ ہوا کہ کنتاروں کی جو تداد ہے وہ اہم نہیں ہے وہ ضروری نہیں ہے بات کیا ہے وفاداری کی بات کیا ہے کام کرنے کی محنت کرنے کی بڑھانے کی حالانکہ جو پانچ والے ہیں اس کی زیادہ تریف ہونی چاہیے تھی دو والے کی تھوڑی کم ہونی چاہیے تھی لیکن دونوں نے کیا اور خداوند نے دونوں کو ہی سیم الفاظ کے ساتھ شاباش دی ان کو نیک کہا ان کو دیانندار کہا اور ان کو شاباش دی تو نکمے اور سخت غلام کو یہ حکم الا کسے باہر کے اندیرے میں ڈال دو وہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا یا بجنا ہوگا حران کن بات ہے کہ یہ تیسرا خادم جو ہے اپنے مالک کے بارے میں بڑا نیگٹیو رویہ رکھتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے پتا تھا کہ تو سخت آدمی ہے حالانکہ مالک سخت تو نہیں ہے مالک نے تو اتنا پیسہ دے دیا اتنی فراہ دلی دکھائی اتنا بروسہ کیا لیکن یہ خادم جو ہے کہتا ہے کہ میرا مالک سخت ہے وہ سخت کیتا ہے انہ آپ پیسہ دے کے کہتا ہے خدا نے یا مالک نہیں تو بڑا بروسہ کیا لیکن سخت وہ اس لیے اسے کہتا ہے کیونکہ وہ کیا کرتا ہے حساب لیتا ہے اور تو آپ کو پتہ ہے جو تو صاحب کو منگے تو پھر بندلوائی بھی ہو جان دیئے ہون اسی صاحب بھی دیئے کاری لگ گئے انہیں کی ہو گئی ہے ایسے ہی نا جب کوئی حساب مانگے یا جب کوئی حساب کی بات کرے تو کئی طرف پھر گصہ بھی لگتا ہے کہ وہ ان سار کو حساب مانگ دی ٹھیک ہے آئے لگ گئے ختم شاپنگ کیتی ہے بس گئے تھے باہر لگ گئے نہیں کیتی میں نے اتنے آپ کو پیسے دیئے تھے آپ باہر گئے تھے تو کچھ بچہ بھی ہے کہ نہیں اچھو ان سار کوئے پچھنے بچے اندرہ لگے انسا لگ لوگ گئے انہیں ختم ہو گئے کی بھئی حساب کیوں نہیں دے رہے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں میں پانچ زار لے کر گیا یا گئی اور کیا ہوا چار زار میں یہ سب کچھ آ گیا ہے اتنا کرایا لگ گیا یہ بچ سے بچ گئے کیا ہم کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں اور جب ہم سے حساب یہ چھوٹی جسی بات ہے میں بڑے حساب کی بات کر رہا ہوں تو یہ اہم ہے کہ جب ہم سے حساب مانگا جائے تو ہم خوشی کے ساتھ حساب دے لیکن حساب خوشی کے ساتھ وہ ہی دے گا جس نے میند کی ہے دیانداری کی ہے جو نیک ہے جو دیاندار غلام ہے تو حساب دوئے تو وہ ہی نہیں نہ دے گا جنہیں کوئی گھڑ بڑ گیتی ہوئے ان میں ہے کہ تو حساب دے گا لگ گئے نہیں ڈگ پہ نے پتہ نہیں وعدہ دے دیتے ہیں نبتہ کاندر نو پتہ نہیں چلیا اینی ہو حساب ضروری ہے اور جو حساب نہیں دے گا اس کو یہ سزا بھی ہے اور تیسرے غلام کو ایسا ہی کہا گیا ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا مالک سخت ہے مالک سخت نہیں مالک فراہ دل ہے لیکن مالک یہ بھی کہتا ہے کہ جو میں نے تمہیں دیا کیا اس میں سے تو نے کچھ بڑھایا کام کیا اپنی محنت اس میں شامل کی ہے جو ہمارا فرانسسکن سپرچویلٹی ہے اس میں دگریسہ وقی کی بات کی گئی ہے کام کا فضل کام کرنا ایک فضل ہے محنت کرنا ایک اچھی بات ہے یہ ایک نیکی ہے محنت کرنا اور محنت کا کام جا خدا نے انسان کے سپرد کیا ہے شروع سے اس لیے محنت سے کترانا جو ہے درقیقت اخلاقی قدروں کے خلاف ہے آئیں جب ہم اس تمثیل پر غور خوز کرتے ہیں تو دیکھیں کہ اس میں ہمارے لئے پیغام کیا ہے پہلی بات سمری کے طور پر کہ سب کچھ خدا کا ہے مالک وہ ہے سب کچھ خدا کا ہے مالک وہ ہے میں کون ہوں میں اس کا خادم یا مقتار یا اس کا اگلا ہوں مالک جو میرے سپرد کام کرتا ہے ضرور ہے کہ میں اسے وفاداری اور دیانتداری کے ساتھ کیا کروں نبھاؤں اس ذمہ داری کو پورا کروں اور زندگی میں ہمارے پاس بیشمار ذمہ داریاں ہیں جو خدا نے ہمیں دیئے ہیں اولاد کی ذمہ داری کاروبار کی ذمہ داری کلیسیہ کی طرف سے ذمہ داری بیشمار ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے جو ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے کیا کریں اس کو وفاداری کے ساتھ پورا کریں یاد رکھیں ہمارا خداون سخت نہیں ہے وہ ہم پر بروسہ کرتا ہے دیکھیں نا پوری مدد کے لیے چلا جاتا ہے سب کو چھڑ چھڑا کے اب خداون ہم ہم سب کو کیا ہے چھوڑ کر گیا ہوا ہے بڑی مدد کے لیے لیکن یہ میں نے شروع میں کہا تھا آنا اس نے ہے پر آنے سے پہلے سابتا اب جو ہے وہ صحیح ہونا چاہیے اس لیے اگر خداون ہم پر بروسہ رکھتا ہے یا بروسہ کرتا ہے تو ضرور ہے کہ ہم اس کے بروسے مند خادم بنے بروسہ توڑے نہ بروسہ ٹوٹے گیا تھا سب کو جو ٹوٹم تو انہیں پتہیے بروسہ نہیں توڑنا چاہیے اور جب کوئی بروسہ توڑتا ہے بڑا مشکل ہوتا ہے یہ کانٹ میجن کہ میں نے اتنا بروسہ کیا یہ ہوا یہ اس کا یہ نتیجہ ہے اور خداون بھی شکینی طور پر یہ ہی کہتا ہوگا کہ میں نے اتنا بروسہ کیا اور تو نے کچھ نہیں کیا عزیزو خدا نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے خدا نے ہمیں بے شمار صلاحیتوں سے نوازہ ہے آئیں ان کا اچھا استعمال کریں اور اس میں اپنی محنت شامل کر کے اور بہتر کریں اعتماد کے ساتھ محنت کریں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے رسک لینے کی ضرورت ہے رسک لینے سے نہ ڈریں کئی دفعہ ہم ڈر دیں ڈر دیں کو جگہ ود دیں نہیں قدم گے چک دیں نہیں بھئی رسک لیں کوئی بات نہیں چلانگ لگائیں کوئی بات نہیں خدا صاحب اچھا ہی کرے گا دوسرا یہ ہے آخری بات کے ساتھ کہ بی رڈی فار اکانٹیبیلیٹی چاہے وہ خاندان ہو چاہے آپ کا آفس ہو چاہے آپ کا چرچ ہو چاہے آپ کا گرانہ ہو جہاں بھی ہو چاہے خدا کے سامنے ہو اکانٹیبیلیٹی کے لیے رڈی رہیں کوئی اکانٹیبیلیٹی کی بات کرتا ہے حساب تاب کی بات کرتا ہے and don't be afraid just give it and you will be blessed اور blessed کیا ہے خدا انہ سے نیک کہتا ہے نیک کہنا بڑی بات ہے نیک دیاندار اور خدا انہ سے شاباش دیتا ہے سوال یہ ہے کہ جب خدا انہ کے سامنے میں حاضر ہوں گا یا جب میرا خدا انہ آئے گا تو وہ مجھے کن الفاظ سے پکارے گا that we have to see ourselves کیا وہ یہ کہے گا کہ شاباش نیک اور دیاندار غلام یا خدا نہ کرے کہ وہ ایسا ہمیں کہے کہ انکمے اور سست غلام کون سے غلام بننا ہے depend on us خدا ہم ہمیں کسر سے برکہ دے آمین موسیقی